السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی جائز مقصد کے لئے جبکہ اہل سنت اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کافی نہ ہوں سیاسی طور پر کمزور ہوں تو وقتی سیاسی اتحاد کرنا جائز ہے اور خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جیسے کہ یہودیوں سے وقتی طور پر صلاح فرمائی تھی کافیروں کے مقابلے میں اسی طرح خود آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند مفت عاظم ہند رحمت اللہ اور اگر دیگر ہمارے علماء علیہ السنت نے تحریک پاکستان کے موقع پر ایک سیاسی اتحاد قائم کیا تھا جس کے بدلت یہ پاکستان وجود میں آیا تو آج بھی اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو گمراہ سمجھتے ہوئے ان سے سیاسی اتحاد کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ